محطم ناظرین اکرام قوم سمود نے کہا کیا ہم اپنی ہی قوم میں سے ایک آدمی کی پیریوی کرنے لگیں تب تو ہم بے شک گمراہ اور پاگل کہلائیں گے قوم سمود نے کہا کیا ہمارے درمیان بس سالحی رہ گیا تھا جس پر وہی اتاری گئی ہے بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے شیخی کور ہے ڈینگیں مارنے والا ہے کل عذاب کے دن یا قیامت کے دن سمودی لوگ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند تھا شیخی کور تھا ڈینگیں مارنے والا تھا اے سالح ہم اوٹنی کو قوم سمود کیلئے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں آپ صبر کے ساتھ ان لوگوں کے انجام کا انتظار کیجئے اور اے سالح قوم کو بتائیں کہ پانی ان کے اور اوٹنی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا فناد او صاحبہم فتعاتا فاقر پھر قوم سمود نے اپنے قدار نامی ساتھی کو بلایا تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور اوٹنی کو قتل کر دیا فکہی فکان عذابی و نظر اے لوگو پھر دیکھ لو میرا عذاب و میرا ڈرانا کیسا تھا انہا ارسلنالیم سیحت و واحدتن فکانو کا حشیم المحتضر بے شک ہم نے قوم سمود پر بس ایک چیخ بھیجی جس سے وہ لوگ بار کی ٹوٹی پھوٹی گھاس پوس کی طرح ہو گئے یعنی چور چور ہو گئے اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا قضبت قوم لوتم بن نزر قوم لوت نے بھی ڈرانے والے لوت علیہ السلام کو جھٹلایا انہا ارسلنالیم حاسباً اللہ آل لوت نجائناہم بسحر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے صبح کے وقت بچا لیا تھا نعمتم من ان دنہ قذالک نجزی بن شکر لوت علیہ السلام کے گھر والوں پر ہمارا احسان تھا ہم شکر ادا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور قوم کے غلط کام کرنے والوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو مانگا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور کہا تم لوگ ہم میرے عذاب و میرے ڈرانے کا مزہ چکھو اور صبح کے وقت تھی لوت علیہ السلام کی قوم کو نہ ٹلنے والا عذاب یعنی پتھر کی بارش نے حلاک کر دیا فزوق و عذاب و نزور اب میرے عذاب و میرے ڈرانے کا مزہ چکھو ولقد یسن القرآن لدھکر فحل میں مدھکر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن کے اندر ستائیس میں پارے کا نوہ رکوع جس کے اندر اٹھارہ آیتیں ہیں سورہ قمر سورہ نمبر چون میں آیت نمبر تیسے آیت نمبر چالیس تک آیت نمبر تیسے آیت نمبر بتیس تک قوم سمود کا ذکر ہے قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرآن میں رہتے تھے مدائن سالح سعودی عرب کے اندر مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوگ گئے تو راستے میں ان کے گھر کے پاس سے بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اب ان لوگوں نے کیا کیا انسان سمجھ کر نہیں مانا فقالوا ابا شرم مننا واحد انتبعو اننا از اللہ فی ظلالیم وسور ان لوگوں نے کہا کیا ہم ہمی میں سے اپنے ایک انسان کی بات مال لیں تب تو ہم غلطی پر ہیں اور دیوانے آدمی ہیں یعنی انسان سمجھ کے نہیں مانا جبکہ انبیاء علیہ السلام اور کہا شیخی کور ہے تو نبیوں کا مزاق اڑایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی جارہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹنی کو پہاڑ سے زندہ نکالا اور پانی پینے کا دن متعین تھا کہ ایک دن وہ لوگ پانی پییں گے گھاڑ سے دوسرے دن اونٹنی پیے گی لیکن کیا ہوا فناد او صاحب اہم فتعا تا فاقر آیت نمبر انتیس میں ہے ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اونٹنی پہ وار کرنے کے لیے بلاخر وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا ساتھی سے مراد کون ہے اس کا نام قدار بن صالف تھا جو ابو زمہ کی طرح تھا صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن زمہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جسے نے اس کی کونچے کٹ ڈالی تھی اور طاقتور تھا وہ اٹھا انہوں اس نے ہی قتل کیا آیت نمبر تیس پہ غور کیجئے فکہی فکان آزابی وہ نظر کیسا تھا میرا آزاب کیسا تھا میرا ڈرانا یہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے قوم کی ہلاکت کے بعد پھر آگے کہا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے ہائے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا آگے آیت نمبر تیس سے آیت نمبر چالیس کے درمیان لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے یہ مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے جب فرشتے مہمان کی شکل میں آئے تو اس کے ساتھ بھی غلط کرنا چاہا صدوم کے علاقے میں رہتے تھے اب جہاں ان کو عذاب دیا گیا وہ بحر مردار ہے ڈیٹ سی ہے ان لوگوں نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا قوم لوت نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پتھر برسانے والی ہوا اتار دی کنکری اس کی اندر ہے پوری بستی پلٹ دی گئی لیکن لوت علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ نے بچا لیا اسے کیا مراد ہے لوت علیہ السلام کی بیوی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئی اور ان پر بھی عذاب آیا لیکن لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کے ساتھ تھی جو بچ گئی فتمسنا آئیونہم جب وہ لوگ آئے تھے تاکہ فرشتے جو مہمان ہیں اس کے ساتھ غلط کام کرے خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کر کے بھیج دیا آیت نمبر انتیس پہ غور کیجئے ولقا سبب مکرت نزاب مستقی رسوبہ کے وقت تھی لوت علیہ السلام کی قوم کو نہ ٹلنے والے عذاب یعنی پتھر کے بارشی نے حلاک کر دیا لوت علیہ السلام کی اصل بستی کا نام صدوم ہے وہ لوگ مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے تو فرشتوں نے اوپر اٹھا کر نیچے زمین پر دے مارا کالا پانی ان پر چڑھ گیا اس کو بحرمیت یا مردار سمندر یا ڈیڑ سی کہتے ہیں پھر اللہ نے کہا فضوق و عذابی و نظر اب میرے عذاب و میرے ڈرانے کا مزہ چکھو اس کے بعد آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسْنَ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کیلو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھنے والا یاد کرنے والا تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی